اچھا یہ بتائیں آپ کے ہمارے جو بچے ہیں اور خاص طور پر نجوان اصل جو ہے ہماری یوت ہے ان میں یہ پیٹس جو ہے یہ صدقہ خرات کی یہ کس طرح اس کو فرو پایا جا ستا ہے لیکن اس کے لئے ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ والدین خود ان چیزوں کو پریکٹس کریں تو بچے اس کو افزر کر کے بہت سیکھتے ہیں جو وہ والدین کر رہے ہوں گے اسے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان پروجیکٹس کے اندر ان کاموں کے اندر انوالو کریں مثال کے طور پر میں ایک دوست کو جانتا ہوں ہمارے دوست ہیں وہ مہینے یا دو مہینے بعد اپنے بچوں کو لے کے ایک چلڈرن ہسپٹل کے اندر جاتے ہیں وہ پندرہ بیس گفٹ پیکس بناتے ہیں اپنے بچوں کو لیتے ہیں اور ان بچوں کو جو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں ان کو وہ گفٹ پیکس دیتے ہیں بچوں کے ساتھ تو اس سے دیکھیں ایک تو مریض کی تیمارداری کا بہت بڑا سواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غریبوں میں گفٹ پیک تقسیم کرنا بچوں کے اوپر یہ تنا زبدس ایمپریشن ان کے مائنڈز پہ یہ جاتا ہے جو کہ بہت دورس ہوتا ہے اسی طرح دوسری مثال اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کے محلے کے یا گھر کے قریب کچھ غریب لوگ رہتے ہیں جو پڑ پٹیاں ہوتی ہیں کچھی آبادیاں ہوتی ہیں وہاں وقتن فوقتن کچھ چیزیں لے کے جائیں لوگوں میں وہاں جا کے تقسیم کریں کپڑے ہوگا یا کھانی کی چیز ہوگا یہ عید الحضر کا زمان آرہا ہے اس میں ہمیں گوشت تو تقسیم کرنا ہی ہوتا ہے ہم کچھ گوشت لیں بچوں کو اپنے ساتھ لیں اور بچوں کے ہاتھ سے ان گوشت کو قریبوں میں تقسیم کروائیں تو یہ چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں بچوں میں یہ خرچ کرنے کا رجحان پیدا کرنے کے لئے بڑی پہلی آپ نے بات کی آخر میں ہمارے ویورز کو کیا میسید دینا چاہیں گے میسید یہ دوں گا کہ مجھے ایک حدیث یاد آرہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے صحابیوں سے سوال کیا کہ قیامت کے دن میزان پر سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا صحابیوں نے کہا نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں صحابیوں نے کہا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پھر کسی نے کہا حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پھر کسی نے تحجت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تو پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی فرما دیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی دن سب سے وزنی عمل اخلاق ہوگا تو نوجوانوں کے لیے میرا میسیج ہے کہ اگر انہوں نے اخلاق کو پکڑ لیا اور اپنے شخصیت کا حصہ بنا لیا تو ان کی کامیابی گارنٹیڈ ہے اور اخلاق شروع ہوتی ہے اپنے والدین سے والدین کا احترام کریں اخلاق سے پیش آئیں باہر جائیں غریب مسکین ملیں کوئی معذور سڑک کراس کر رہا ہے اس کو سڑک کراس کروا دیں بسوں پر ٹرین پر ٹریول کرتے ہیں وہاں پر کوئی بڑھا ضعیف کمزور آتا ہے اپنی سیڈ دے دیں اس کو گرمیوں میں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں گرمی کے اندر باہر ان کو تھنڈی پانی کی بوتلیں پروائٹ کر دیں دیکھیں ندیم صاحب ان چیزوں سے ہماری زندگی پر اتنا پوزیٹیو اور مضبط اثر پڑتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالی ہماری مشکلیں دور کر دیتا ہے ہمارے مقاسد کھل کے سامنے آ جاتے ہیں ہمیں کیریئر میں جاؤس میں ترقی ملنی شروع ہو جاتی ہے ہم ان چیزوں کو آزماتے نہیں ہیں بڑی پیاری باتیں کی آپ نے تعالی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی پیاری بڑی معلوماتی اور بڑی مفید باتیں کی ہیں آج تعالی صاحب نے ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ ہم اس طرح کی مختلف ٹاپک کے حوالے سے اور مختلف ٹاپک پر بات کریں گے اور آپ کی حضرت میں حاضر ہوتے رہیں گے آپ کا بہت شکریہ تعالی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا گین آخر میں صرف اتنا کنگا کہ ڈھے سائی دعائیں آپ لوگ کے لیے اور ڈھے سائی دعاوں میں آپ لوگ بھی ہمیں یاد کرے گا کیمرمن اکیل علی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی